اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دواء ان کی شفا یہ بہت اہم ہے یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام کلام نرم و نازک بے اثر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے زمین سخت ہے بارش برسی ہے بارش بہ گئی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا باری جذب بھی نہیں ہوا آدمی بیمار ہے الٹییں آ رہی ہیں آپ دواء دے رہے ہیں انہوں نے نکل جاتی ہے دواء جو ہے میدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے ثم قصد قلوبکم جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا اس کے لئے معاث کی ضرورت ہے مععظہ نصیحت ایسی بات جو دلوں میں گداس پیدا کر دے نرمی پیدا کر دے پھر اس کے بعد جب وہ دواء بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر دلوں میں امراض کیا ہے دنیا کی محبت دولت کی محبت شہرت کی محبت جائدات کی محبت اولاد کی محبت بیویوں کی محبت دنیا یوں سمجھئے کہ ایک شئے ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض ان چیزوں کو نکال نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے قَدْ جَادْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ قرآنِ مجید اولاً تو مععظہ ہے وعظ ہے نصیحت ہے پھر شفاہ ہے شفاؤن لمافی الصدور جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے وہدن اور اب ہدایت ہے بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے اور آخری نتیجہ ورحمت للمومنین اہلِ ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت الرحمن وعلم القرآن رحمان کی رحمانیت کا مذہر اتم یہ قرآن ہے قُل بِ فضل اللہ و بِ رحمتِ ہی ہے نبی ان سے کہیے یہ قرآن جو نادل ہوا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نادل ہوا ہے یہ اس کی فضل اور رحمت کا مذہر ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوانسانی کو دی ہے قُل بِ فضل اللہ و بِ رحمتِ ہی فَبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ تو اس پر خوشیاں منائیں جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالی نے اتنی بڑی شہ تمہیں عطا کی فرح کا لز عام طور پر قرآنِ مجید میں اچھے سنس میں نہیں آتا فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا عام طور پر یہ مذہمت کی جگہ آتا ہے لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فَبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو تم نے سجاوٹ کے لئے سامان جمع کیا ہے دیکوریشن پیسز دیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں کہاں کہاں سے انٹیکس لے کر آئے ہو پیسے کرچ کی ہیں یہ ساری چند جمع کر رہے ہیں ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن قُلْ عَرَائِتُمْ مَا عَنْدَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہاری رزق اتارا ہے فَجَالْتُمْ مِنُوْ حَرَامًا وَحَلَالًا تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی برزی سے حرام قرار دے دیا کسی کو حلال قرار دے دیا قُلْ عَلَّهُ عَذِنَ لَكُمْ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے ام علی اللہ تفترون یا تم یہ اللہ کے اوپر افترہ بازی کر رہے ہو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی یہ جو ان کے ہاں منگھڑت شریعت بنی ہوئی تھی وَمَا ظَنُوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ یوم القیامہ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منصوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں اور اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو چوم جان در رفت جا دیگر شوت اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہ گیا اندر جذبی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا تو دل کی نرمی کا سمان بھی قرآن میں ہے دوا بھی قرآن ہے ہدایت بھی قرآن ہے رحمت بھی قرآن ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لئے قرآن حقیم ہے صدق اللہ العظیم